نمبر گیم میں ہی تمام سیاسی پارٹیوں اکیلے کچھ گونتی کرے سگن جدی گجن دیوں تدی ہی حکومت تھائے سگن دیوں ہن کرے سارے ٹھوزے کے نمبر گیم کے سمجھن دیں ملک معاشی حالات کے ڈسان دیں سیاسی جماعتن چھ سیاسی جماعتن فیصل ہو کے ہوا کہ ہاں نے نون مسلم لیگ نون جو وزیر آزم پاکستان ٹھان دو تو یقیناً خبرہ نواز شریف صاحب ٹرید آف آگمے بھی وزیر آزم ٹھائی چکے ہیں چوتھی دفعہ ہوں جے ٹھانڈ جی خواہشہ پر ایک لو سوال جو کہ ودیک ترمان جے زبان تھے بھی اکیر ان دو جواب یہی پہنچے ودن تجزیہ کارن جی طرف ہاں تو چھو جے کرے شہباز شریف صاحب سب دن کے گڑ بٹھی رن میں ماہرہ نواز شریف صاحب کی کچھ پرابلم سی دی ان کے لئے شہباز شریف صاحب اچھے تو ودیک ایزی لی سسٹم حلی سکن تو نواز شریف صاحب لائے دکھی آئی تینی سسٹم کے لائن میں تو یقیناً کوئی فارمیولا انتے سیٹ کندہ پر ہکڑی شیئے تو فارمیولا میں سیٹ تھی ویا کہ مریم نواز صاحبہ جے کہا ہے وہ چیف منسٹر ہوں دی پنجاب جی سی ایم شپ مریم نواز صاحبہ کے ملن دی یقیناً یہ ابھی کٹی وڈی ڈیویلپمنٹ آئے پر آسان خبرہ کہ شہباز شریف صاحب یہ نہیں ہاں نے پریس کانفرنس گئی جو کہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا فرگیو ان فرگیٹ ریکنسیلیشن پی ٹی آئی لائے بری بری سوال پچھوے ہو جانتے جواب نو ہوئے ہو کہ ہاں پی ٹی آئی لائے بھی در آسان جا کھلیا لائے ہیں نا سانگا لائے لائے تیار آئے ہو پی ٹی آئی سا ریکنسیلیشن جے پروسس میں مفاہمت جے پروسس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل کا وہ یقیناً پی ٹی آئی کے لی طاقتہ ڈینائے نہ کی ہوئے ہو پر اکڑی گالتا واضح ہے پاکستان مسلمی کاف ہو جے چودی شجاعت جہ گھر تھی یا میٹنگ تھی یا پریس کانفرنس تھی اسلامباد میں آئی پی پی استقاوے پاکستان پارٹی پی ایم 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 تو ہوئی ہوئی ایم کیو ایم احسان خبر خالد مقبول صدیقی صاحب تھوڑ سو نروس نظر آئے میٹنگ میں پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب ہوتے ہویا آہ سنجرانی صاحب چیئرمن سینٹ واس دیر فرم باب پارٹی پلوچستان جی کہ جملہ ہاں نے استعمال تا تھی ان سیاست میں اوئے تھی انتا قوم کے وسیطر مفاد میں ریاست کی خاطر سیاست قربان کر دی آہ یقیناً یہ اوئے جملہ ہیں جہاں میں خبر تھی پہے کہ اچنوارو وقت تمام ڈکیوں ہوں دو خاص طور تے معیشت جی کر گال کیوں مہنگائی جی ساں گال کیوں خبرہ روز جی خرچہ ودن پیا آمدنی نپی ودیں خرچہ ودن پیا گزارو غریب مانو جو تمام لوگ کیوں تھی وہاں اے آئی ایم ایف انتظار پیو کرے کہ نہیں حکومت اچھے تو نئے کرزے جی گال کیوں چھوڑا کر اگر آئی ایم ایف ہاں کے نو کرزو نڈنو تو دنیا میں جی طرح بھی دوست ممالک ہیں جی کہ ساں کے پیسہ نڈین دیں کوب پیسہ نڈین دو پہری شرطیاں ہوں دیا کہ آئی ایم ایف کے راضی کیوں آئی ایم ایف راضی تھی کر رہی ماں سمجھا تو کہ اج آہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب تمام ودو فیصلوں کے ہو جائیں کہ ہرکیں سرپرائز چیو کہ واہ یقیناً یہ پولٹیکل مچورٹی ہے پولٹیکل سٹیچر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سوٹ کرے پیو جاری ہوننچیو تا ایسا اسٹیبلشمنٹ میں ویہندہ سے ایسا نون کے سپورٹ ضرور کندہ سے پرائیم منسٹر ٹائنل ہے لیکن ویہندہ سے سوری اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن میں ویہندہ سے یقیناً بلاول بھٹو زرداری طرفہ یہ ویہندہ ہوئی کہ اپوزیشن وفاق میں ساں ویہندہ سے بین سوبن میں ساں گورنمنٹ ہائندہ سے سندھ میں ہے بلوچستان میں تو یہاں اکڑی تمام ویہی اچیومنٹ آئے میں سمجھا تو انجی وجہ پٹھیاں یہ آئی آئے کہ چھوڑے کرے معاشی ڈکھیا فیصلہ کرنا ہے ان پاپیولر پولٹیکل ڈیسیشنز تو بی ٹیکن ایڑا فیصلہ جیسا سیاست تباہ تیوین دیا پر ریاست بچیوین دیا ملک بچیوین دیا ملک جب معاشی حالات بہتر تیوین دیا ہرکن کرے ماں سنجادو پیپلز پارٹی سوچو کہ سچو وقت آئے کیسا حکومت جو حصہ نہ ٹھاؤں اپوزیشن میں ٹوئی کرے سٹری مضبوط اپوزیشن جو کردار ادا کریوں ڈسکشن کرن لائم اسے اگر موجود ہیں شوکت بسرہ صاحب شوکت بسرہ صاحب اسلام علیکم بسرہ آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بسرہ صاحب ایک بڑی کمال ابھی پریس کانفرنس آپ نے بھی براہ راست دیکھی ہوگی بڑا اس میں کلیرلی کہا گیا کہ سر پی ٹی آئی کے لیے دروازے کھلے ہیں ریکنسیلیشن کا حصہ بن جائے فرگیو اینڈ